آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا یعنی سب سے بڑے ہمارے صوفی ان سے ابتدا ہوئی جسے کہتے ہیں مرد لگا بہت بڑے لیکن وہ صوفی نہیں تھے وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھا ایک بہت بڑے ریسلر تھے جیسے آپ کے یہاں گامہ پہلوان نہیں تھا اور دنیا میں مشہور تھا تو جنید بغدادی بھی مشہور تھے اتنے بڑے پہلوان تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تو ایک روز وہ دربار میں بیٹھے ہو خلیفہ بھی ہے تو ایک دبنا پسلا کمزور سا ہمی مریل سا فاکہ زدہ بیچارہ ہے شکل سورج کا بہت پیارہ اور بہت اچھا آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کیا ہے خلیفہ میں جنید کے ساتھ کشتی لینی چاہتا ہوں تو جتنے دربار میں لوگا کہنے لگے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربت تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ انہیں کہنے ہی جناب مجھے کچھ دعو ایسے آتے ہیں کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کچھ خاندانی گو رہے ہیں ہوتے ہیں کچھ دعو تو وہ میں لگاؤں گا اور آپ کو آج جو اتنا بڑا نامی گرامی رستن عظمہ ہے یہ چاروش آنیتی تھی گیا حضرت جنیت بھی سنتا یہ بات بہت حیران ہی ہے اور کچھ طرح سے گبرائی بھی اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا انہیں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں چنانچہ یہ وقت مقرر ہو گیا جگہ تیہ کر دی گئی اور خریفہ وقت وہاں پہنچ گیا اور سارے درباری اور بغداد تھے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے اور وہ بھی خم ٹھونکے ہو جو پدہ کمزور دبلہ پتل آدنی مشکل سے کڑا ہو سکتا تھا تو وہ بھی آگیا میدان میں اور اصلی پہلوان جو تھے وہ بھی اپنے لنگلن ووٹ کہتے آگئے تھے تو اس نے ہاتھ بڑھایا انہیں نے ہاتھ بڑھایا سلام کیا ایک دوسری سے ملے سلامی جیسے رہے کہتے ہیں اور جب حضرت جنیت بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیسے ہٹا پھر اس نے ایک چھنانگ لگائی دبلہ پتلہ کمزور سا آدمی جتھائی اور اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا اور نزل گیا اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے کہ آدمی ہی اس کے گلے وہ حیران ہوئی جنیت بغدادی اور جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس مو کر کے کہنے لگا کہ میں سید زیادہ ہوں اور سات دنوں سے بھوکا ہوں میرے پاس رزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنیت کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کو عزت اللہ کے واسطے سے اور تو جنیت بغدادی نے یہ سنا اور اس کا زمین پر قدم رفتے دھار کر کے گرے اور اس سے دھہ گئے اور وہ ان کے سینے پر چل کر بیٹھ گیا اور تالی واجبی اور دنیا احیران پر اچان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی اور آدمی کو نہیں آتا اور میں اس کے سامنے چرت ہو گیا ہوں اور یہ واقعی طاقتور ہے وہ تو جناب خلیفہ نے اس کو جو بھی کچھ انام اکرام خلط وغیرہ دینی چیز دی اور وہ اپنا تولیہ یا جو گلے میں صافہ جہارتی حضرت جنیت بغدادی کہ اے خدا میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا برحقاب نہیں کیا لیکن ایک تیرے بندے کی عزت رکھی ہے اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی ایسا روحانی درجہ آتا فرما یہ تو اپنے بڑوں کو دیا کرتے ہیں تو وہ بلیے کامل ہوئے ہیں اور ان کی جو تاریم ہے ان کی جو سکشہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی زلیل چھوٹا حقیظ نہیں جاننا ہے جو جو آپ جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے جو جو آپ حضرت جنیت بغدادی کا رویہ افتیار کریں گے آپ کے درجات ملند ہوتے چلے جائیں گے ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے میں پھر چلتے ہوئے آخری بار یہ کہوں اور یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو ایک بات کچھ من سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو طرح انتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا بچوں کے نمبر آ جانا آپ کا خوش شکل ہونا آپ کا چیرہ اچھا ہونا آپ کی رنگت موری ہونا حضرت کے راستے یہ عطائے خداوندی ہے اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے کرو اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ کی ذات ہی اس کو رہے ارت پر رہنے لگی آپ یا آپ کے بچے جیسے ہیں تو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی خالی ساری بھی ایران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دو ان کے ساتھ ہسنے چیزنے دو ہاں میں چلتے جاتے یہ بتاؤں کہ وہ بچہ مل گیا